ورڈ پریس سے ہم کھولتے ہیں نا تو اس طرح سے ورڈ پریس ہم آر پاس کھل رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیسے کھلتا ہوتا ہے سب سے پہلے میں ادھر سے آپ کو لے آتا ہوں یوزرز میں یہ میرے پاس آگیا ہے ایک انٹر فیس ابھی تو یہ انٹر فیس دیکھیں میں نے کہاں سے کھولا ہے کہ پورے کا پورا سی پینل سے یہاں پہ آئے ہوں سی پینل سے بھی یہاں پہ آتے ہیں ٹھیک ہے سی پینل سے بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں جیسے میں ادھر رکھتا ہوں سلیش مسی پینل میں آ رہا ہوں جب ہم ورڈ پریس کی ہمارے پاس ویب سائٹ ہوتی ہے تو اس میں ہم اس طرح فائلے نہیں کرتے بلکہ اس میں جو آپ ورڈ پریس اسٹال کروائیں گے کسی سے سی پینل کے اوپر ٹھیک ہے میں نے سی پینل کھول دیا اب اس کا طریقہ بلکل ڈیفرینٹ ہے یہ وہ والا طریقہ اس میں استعمال نہیں ہوگا جو ہم پہلے ہی اس میں کا طریقہ استعمال ہوتا ہے نیتے آتے ہیں اندرہ یہاں پر کئی لکھا ہوگا سوفٹ آگے ہیں یہ لکھا ہوا ہے ورڈ پریس مینجر بائی سوفٹ کالرس یہ ان کا اپنا ایک اپلیکیشن ہے سوفٹوئر ہے جس میں جا کے ہم کام کرتے ہیں یہ وہ جگہ تھی جہاں سے میں لاؤگنگ کر رہا تھا ٹھیک ہے تو اس کو لاؤگنگ کیا ہے میں نے تو میں اس جگہ پر آگیا ہوں اب یہ میں کہاں سے ہوں سی پینل سے ہوں یعنی کہ سی پینل کا میرا ایک ہی اکاونٹ ہے اچھا اب میں ادھر آیا ہوں اور ادھر آ کر میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں یہ کہہ لکھا ہے جی یوزرز اور آل یوزرز اس پر کلک کرتے ہیں سب سے پہلے آگے اب آپ دیکھیں اس میں یوزرز بنے ہوئے یہ تو چار یوزرز میں ہم نے آلریڈی بنے ہوئے ٹھیک ہے ایڈمین پینل ہے یہ ہمارا چار یوزرز اس میں بنے ہوئے ہیں سرچ یوزرز ایڈ یوزرز کہاں لکھا ہوئے میں مجھے نہیں نظر آ رہا آپ کو آ رہا ہے کسی کو نظر ہے ایڈ نیو یہ لکھا ہوئے یہاں سے آپ نے ایک نیا یوزر بنے ہوئے ہیں اب میں ایک یوزر بناتا ہوں آگے کہتا ہے یوزر نیم ریکوائٹ ٹھیک ہے تو میں یوزر نیم بتا دیتا ہوں اس کو صوفہ کارپیٹ صرف اس کا نام میں نے رکھ لیا صوفہ کارپیٹ اس کے بعد کیا کہتا ہے کہتا ہے بھئی مجھے ای میل بتاؤ یہ ای میل جی میل کرتا ہوں یوزر نیم تو ایدھر ورڈپریس پہ لگنے ہوگی تو ورڈپریس کھولنے کے لیے نا جی میل ورڈپریس کھولنے کے لیے تو انہیں ہے بھئی جی میل تو آپ کا کمٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے یہ بھلی جی میل پھول لیا تو یہی بھلی جی میل اس کو بتا دیتا ہوں کیا نام جیس کا ہے صوفہ کارپیٹ واشنگ سرمیسز ٹھیک ہے تو یہی میں بنانے لگوں یہ کہاں بنانا یہ اس پر آ جاتے ہیں اور یہاں آکر میں لکھتا ہوں اور یہ کیا کہتا ہے ریکوائیڈ ہے یوزر نیم کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ورڈپریس میں لاغن کرنا ہے نا لیکن جی میل کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا جو کریڈنشلز ہوں گے جبکہ بھول جائیں گے تو وہ آپ کو ساری چیزیں اس جی میل اکاؤنٹ پر بتائے گا یعنی ہم کر کے آ رہے ہیں بیسیکلی اس ورڈپریس کے ساتھ ایک جی میل اکاؤنٹ اٹیج کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی سوفا کارپیٹ واشنگ سرویسیز یہ ہے اس کا جی میل اکاؤنٹ ہے ایڈ دی ریٹ آف جی میل ڈاٹ کام جو بھی جی میل آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہو چلے یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں اس پوست اپنا ہی نام دے یہ اوپشنل ہے میں چھوڑ بھی دوں تو یہاں پر ویب سیٹ کا نام لکھنا دوں تو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دوں یہ کہا رہا ہے جی پاسورٹ جنریٹ کر لو ٹھیک ہے یہ اوپشنل نہیں ہے تو یہاں لکھنا پڑے گا نا پر کچھ سے ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں بھئی جنریٹ ہی کروا لیتے ہیں وہ ہے جنریٹ اسے اتنا کمپلیکس پاسورٹ ہونا چاہیے آپ کا دیکھنے بہت سیمپل سا پاسورٹ نہیں ہے نا تاکہ کوئی بھی بندہ ٹیمٹ کرے تو اتنی جلدی آپ پاسورٹ تک نہ پہنچ سکے تو اسے ہم کر لیتے ہیں کوپی یہ ریکارڈنگ میں جانے میں نے کیسے پاسورٹ پھنا جائے اس کا ٹھیک ہے نا اس لئے ہم کریکٹرز کو میں نے ہائٹ کرن گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ اب سٹرونگ پاسورٹ ہو گیا ٹھیک ہے آگے کیا کچھ ہے ایمپورٹنٹ بات جو ہے کوئی ہے کیا پاتا جی ہے رول کہتا ہے یہ جو آپ یوزر بنا رہے ہیں کیوں بنا رہے ہیں اس کا کام کیا ہے ٹھیک ہے ایسیو ایڈیٹر ہے ایسیو مینجر ہے کنٹریبیوٹر ہے آخر ہے ایڈیٹر ہے کہ ایڈیٹر ہے کہ ایڈمینسٹریٹر ہے یہ وہ کام ہے جو اس نے کرنے ہے یہاں پر تو اگر آپ کا بندہ صرف ایسیو مینجر ہے تو اس کو ایڈمینسٹریٹر بنانے کی ضرورت پری نا چیزیں فصل شک Amanda کی Maybecha veya Fernando اما ای Bir Blances آپ کو خاص ہوجود ہیں کہ آپ کو حضورت جاتے ہیں کہ آپ میں انکرک کرنا رہے ہیں اور آپ کو اب Πرس ب Powder کر رہے ہیں پچھکا بعد جب کہ آپ کو صرف banda سے ب emotional itudes Latino ہاں دو ایلکی مالکے مانجھے ہاں ہاں جتنے مٹی بنا ہے ٹھیک ہے جھر چیک کریں اسی آگیا کہ نہیں آیا صور پر آپ پر آیا نیو سیکل لازت حلی ورآلی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کون صاحب ان کو جاری مرفر کرتے ہیں یہ ہو رہے کون صاحب ان کی مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی اس لیے ہمیں کام کرتے ہیں ان کو ریمووک کرتے ہیں میرہ سل مالکہ ملکہ اچھا کنفرم کریں اس کو اچھا بند ہوتی ہے چل دیکھتے ہیں یہ آگے نہیں صوفہ کارپیٹ ایڈمنسٹریٹ ہے چیک کریں یہاں پر کیا حال آتا ہے جی میل دیکھیں آگے وڈپریس کا پیسیج چیک ہے کہتا ہے تو سیٹ یور پاسورٹ وزیٹ دیکھتا ہے وہ تو پاسورٹ آپ کو مل گیا ہے ان کی طرف سے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاسورٹ چینج کر لیں تو آپ اس لنک پر کلک کریں اور اپنا پاسورٹ خود رکھ لیں ٹھیک ہے جیسے کسی نیٹ ورکنگ انوائیٹ میں ہم کام کرتے ہوتے ہیں میں کہتا ہے تو نہیں میں نے وہی والا یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں جاتا ہوں اب میں یہاں پر کھولنے لگوں میں یہ کام نہیں کرنا چاہ رہا میں تو کیا کرنے آئے ہوں ورڈپرس میں جا کے میں نے کچھ کام کرنا ایڈمسٹریشن میں آنا جیسے کوڈنگ ہاں جیسے ہم کوڈنگ والی ویبسائیٹ میں جا کے ساتھ کچھ کہہ رہے تھے اسی طرح میں نے کس ویبسائیٹ میں آکے بھی کام کرنا ہے اس لئے میں نے اپنا اپنا ایک بنا ہے میں یہاں پر آنے کے لئے یہ طریقہ ہوتا ہے اس سے لوگن کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے WP-admin یعنی WP کا مطلب ورڈپرس ورڈپرس کے admin یعنی آپ نے کسی بھی ورڈپرس کی ویبسائیٹ کھولنی ہوگی تو آپ کیا کروگے ویبسائیٹ کا نام لکھوگے ورڈپرس میں کھولنی ہوگی دیکھنا سی پینل سے ورڈپرس میں سیدھا میں جا رہا ہوں میں سیدھا ورڈپرس میں جا رہا ہوں اس کے سی پینل میں نہیں جا رہا تو یہاں پر لکھ کے انٹر کر دیتے ہیں چلو جی غلط لکھا گیا تھوڑا سا ھو میں نے ڈاٹ کام نہیں لگایا ویبسائیٹ کے ساتھ ویبسائیٹ کے نام پورا نہیں لکھا اس لئے اس کچھا رہا ہوں اس سمجھ نہیں ہے اس کی ایسا سیل بھوششو چل رہا ہے اس جس کو ہم ایسی چلال دیتے ہیں ہم نے جو یوزر نیم رکھا تھا وہ کیا رکھا تھا صوفہ کارپٹ صوفہ کارپٹ اور یہاں آکر میں نے رکھ دیا تھا اس کا نام آگے ہیں کیا کہتا ہے کہتا ہے آپ نے بیک اپ ایمیل کے طور پر یہ والا ایمیل ایڈرس دیا ہے چلنے دیں اس کو یہ ایمیل ہے تو بھئی بات کی بات آئی ہے یہ کہا میرا اس فقد نہیں ہے اس لئے اس کو چھوڑ دیا پتہ لگیا ہے ورڈ پرس کی ویبسائٹ میں کیسے آتے ہیں ہم دو ٹھیک ہے اگر کسی نے آپ کو کہا کہ میری ورڈ پرس کی ویبسائٹ کی ایسیو کر دیں تو آپ اسے کہیں گے کہ بھائی مجھے اپنا ورڈ پرس کا لاغ ان دے دو وہ لاغ ان کیسے پھلے گا وپ ایڈن سے پھلے گا وہ آپ کو ایک اکاون بنا کر دے گا یا اس کا جو اپنا بنا ہوا اکاونٹ ہوگا وہ اسے آپ شیئر کر لے گا کچھ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے کیوں کہ ایڈمین بنایا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں تو ایڈمین بن گیا ہوں تو میں پھر یوزرز پر جو بھی کام کرنا چاہتا ہوں کر سکتا ہوں یہ اس کی ویبسائٹ ہے جو اس وقت آ رہی ہے ہمارے سامنے نظر بھی آ رہی ہے اچھ اب یہ لیف سائٹ پر دیکھیں اس کا پینل آ رہا ہے ہم نے ویبسائٹ بنانی نہیں ہے ہم نے سمجھ نہیں کہ اس ویبسائٹ پر کیسے کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب ہم آ جاتے ہیں اس کے دیکھیں تیب کو سمجھ لیتے ہیں ایک تیب کونسا بنا ہوا جی پوسٹ کا اور ایک تیب کونسا بنا ہوا ہے میڈیا کا میڈیا کا کیا مطلب ہے وہ جو ہمارا میڈیز کا فولڈر ہوتا ہے جو سیرے بغیرہ ہوتی ہیں یہاں ہوتی ہے اچھا ایک تیب بنا ہوا ہے سارے پیجز یہاں پر ہیں ہمارے اس پر کلک کریں مینو سارے مینو نہیں پیجز مینو لیتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ وہ ایسا 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 کچھ ایسو ہو 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 ہے علاقے انہوں نے بھی پرچیز کیا ہے اگر اپلائی نہیں ہو رہی ہے اپلائی نہیں ہو رہی ہے ہاں اپلائی پر دیکھیں اپلائی نہیں ہے کسی کے دیکھیں کھل جاو چاہاں آگے پیجز کسی طرح یہ پیجز ہیں آپ کے منیوز جو بنی ہوتے ہیں اس کے اندر یہ پیجز ہے ہمارے لیکن یہ پیجز ہے منیو کا مطلب کہ یہ منیو کو طور پر نہیں ہے منیو لہذا ڈیفائن ہوں ہمیں یہ پیجیز وید کونٹنٹ ہے کہ کس پیجیز اسے وہاں پر رہا ہے نا فائل about us dot html index dot html یہ وہ والی پیجیز ہیں چیک ہے اسے اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ لگا نا کہ یہاں پر index کا کونسپٹ نہیں ہے ٹھیک ہے wordpress میں index کی فائل کوئی نہیں ہے چیک ہے اسے یہاں پر کونسی فائل ہمیں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہو ہے front page یہ جو front page لکھا ہو ہے نا یہ ہم نے نہیں لکھا ہو چیک ہے نا یہ فائل ٹائپ نہیں کی بلکہ وہ یہ کہہ رہا کہ یہ مالی جو آپ کا پیج ہے یہ کیا ہے یہ جس وقت آپ کا home page یہ ہے یہاں پر index کی فائل کا کونسپٹ نہیں ہے اس وقت ہمارا home page یہ ہے اور یہاں پر جو home page ہے وہ index dot html نہیں ہے یہاں پر pages بنے ہوگے اگر فار اجامپل میں ابھی کہوں بھائی یہ booking والا page ہے یہ home page بن جائے تو میں اس کو home page کرتا ہوں چیک ہے اچھا سب سے پہلے اسے کھول لیتے ہیں جو home page بناء پر edit کریں quick edit کا مطلب بہتا ہے کہ تھوڑی بہت آپ نے changes کرنی ہے edit کا مطلب ہے edit کرنے edit with casey casey کا کیا مطلب ہے بھجی اس کے اندر plugin install ہوا ہے editing کرنے کے لیے اس کا نام ہے king composer کنگ کمپوزر یہ بھی بڑا popular theme ہے جو pages کے لیے استعمال ہوتا ہے اے سیو کی بات نہیں کہہ رہے pages بناء کے لیے اس کا استعمال کریں کن کنک کن 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 پوزر جیمیل تیمر پاس چلو بایی کل جاو نیک درست رو بایش ہے کیونکہ یہ تو آف لائن ہے ہی نہیں ہے یہ آپ نے دیکھ لیا ہے سارا کام آلائن ہم کٹنے لگے ہوئے ہیں وہ بچگل میں نے بنایا ہے ابھی ہے سب کچھ پہلی دفعہ لوڈ ہو رہا ہے اس میں ٹائم بھی زیادہ لگ رہا ہے لگے میں نے اس کو ادھر بھی کھولا ہوا تھا ادھر بھی کھولا ہوا تھا ادھر بھی کھولا ہوا تھا نا ادھر پیجیز برائند ہے جہاں پہ جلدی کھل جائے گا اس کو یوز کر دیں گے ادھر پیجیز برائند ہے اس کو بھی یہ کر دیتے ہیں اب جو پہلے کھول جائے گا اس کو دیکھ لیں گے ادھر پیجیز برائند ہے ادھر پیجیز برائند ہے یہ ان کی بزنس پروفائل ہے چلو یہ میسج آگیا ہے دیکھیں کیا کہتا ہے علی ملک میں نے ادھر بھی کھولی ہوئی ہے نا تو کہتا ہے بھئی اس کو تو وہ صاحب ابھی کرنے لگو ہے اب ادھر بھی آگیا ادھر بھی آگیا ٹھیک ہے دونوں جگہ پر آگیا نا تو فیلحال میں کام کرتے ہیں میں نے پریویو دکھا دوں مجھے بس ٹھیک ہے یہاں سے میں نے پریویو کہہ دیا اس کو آگیا اس میں آگیا اب آپ نے دیکھیں یہ پیج ہے ہمارا جو کہ ایسے ہمپیج ہے سب سے اوپر کے لکھا ہو آ رہے تھے سوفا کارپیٹ واشنگ سرویسز دھرہ کھول بھی لگتے ہیں اس کو لائیو لوگ بھی اس کی دیکھتے ہیں نا کہ وہاں پر جو چیزیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں وہ چیزیں وہاں پر کیسے نظر آ رہی ہیں یہ میں رخیال ہے ٹوہنڈڈ سیونٹی مالائیس کی دیل اپس ہے یہی تھا اوپر لکھا ہوا نا سوفا کارپیٹ واشنگ سرویسزز اچھا باتے ہیں درواپس یہ اس کا سب کچھ آ رہا ہے یہاں پر دیکھیں درہ کیا سائنس ہے یہ کیا لکھا ہوا رہا ہے ٹائٹل یہ کیا لکھا ہوا رہا ہے را کوٹ لگایا ہوئے کھینچنے کے لیے یہ پھر سے ٹائٹل لگا ہوئے یہ نیچے آتا ہے جائیں اب آپ نے ویب سیٹ کو پرچاندنا ہے وہاں سے ادھر آئے نظر آ گیا آپ کو لگا ہو یہ ہے جو میں دکھا رہا ہوں آگے کیا لکھا ہوا رہا ہے سوفا کارپیٹ واشنگ سرویسز نوز ورٹ یور اپ ہوسٹری میلز ادھر آو نیچے آتا ہے دیکھیں آتا ہے یہ ٹیکس کے در لکھا ہوئے یہ سمجھا گیا یہ میں دکھا رہا ہوں کہ وہاں پہ جہاں پہ چینج کرنے ہیں کہاں ہیں اور یہاں جہاں پہ اس نے اثر دکھانا ہے وہ کہاں پہ ہے ٹھیک ہے سو یہ بنا ہوئے اب مجھے اگر اس میں سے کچھ چینج کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو میں کہاں چینج کروں گا اس حصے میں بلوک میں آکا ہے اس کے اندر چینج کریں ٹھیک ہے جو بھی میں چینج کرتا جاؤں گا اور یہ رکھیں کہ ہم نے لنک بنایا ہوگا یہ ہی کہا تھا ہم نے لنک بنانے ہیں لنک بنانے ہیں لنک بنانے ہیں ہم نے یہ کہا تھا اچھا اب یہاں پر لنک بنانے کا کیا طریقہ ہے پہلے یہ کام کرتے ہیں یہ پینسل سے کھول لیتے ہیں پینسل بنی ہوئی ہے اس پہ کھلک کرتے ہیں کھل گیا اب وہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے تصویر لگایا ہے تو اب اس کو چینج کرنا ہوگا تو پھر یہ پینسل بنی ہوئی ہے کھلک کیا ہم نے بلکہ ہم نے یہاں پر کوڈنگ ہی کرنا ہے بلکہ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ڈریکن ڈڈروپ ہی کرنا ہے چیزوں کو لے کر آنا ہے لیکن ڈریکن ڈڈروپ کرتے ہوئے جو چیزیں ہم کوڈنگ میں سیکھ کر رہے ہیں وہ ضرور یوز کرنی ہے کہتا ہے بھئی یہ ایمیج ہے آپ کا یہ کہتا ہے آل آگیا میں کہا آل ٹیکس آگیا ہے کیا کہتا ہے یہاں پر اپنا آل ٹیکس لکھ دو اس کے بعد کیا کہتا ہے کیپشن اگر لکھنی ہے تو یہاں پر لکھ دو یہ اس کی الائنمنٹ پوچھ رہا کیسی ہوگی یو آریل کیا ہوگا سمجھ آگی بیٹھ گیا یہاں سے ہم نے یہ لکھ دیا میں نے اس کا کیا لکھا ہمیں صوفہ کارپٹ واشنگ سرویسز ان لاہور اور اگر میں نے فار اگزمپل اس کو تھوڑا بہت چینج کرنا ہوتا تھوڑا سا کر دیتے ہم کیا کر دوں میں اس کو بیسٹ صوفہ کارپٹ واشنگ سرویسز ان لاہور ٹیک یہاں پر بھی لکھ دیتے ہم یہی بھی کیپشن میں یہاں دوں ٹیک ہے اور یہ کیا لکھا ہے اب اس کو اپڑیٹ کر دیں یہ ہے ایمیج ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ادھر آجائیں جی جی باپس اس کو سیو کر دیں یہ ساتھ لکھا ہو آگے یہ کیپشن آگی نہیں ہے ساتھ تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ریموف کر دیں ٹھیک ہے اس کو ریموف کر دیں جی کیسے کر دیں ایسے ریموف ہوگی شیف کا بٹن پریس کریں اور یہ ایک اپ ڈیٹ کا اب یہ ٹھیک ہے اب یہ ٹھیک ہے اب یہ ٹھیک ہے سمجھے ہی بات اب جڑا اپ ڈیٹ ہو دیئے اب یہ رکے گی تو یہاں سے میں ریزلٹ دیکھوں گا کہ میں نے جو چینجز کیا ہے کیا وہ اپلائی ہوگی لیکن میں نے تو آرٹ کیا ہے آرٹ تو نہیں دیکھے گا یہاں پہ کوڈنگ میں دیکھتا ہے آرٹ تو آپ کو ایسے ہی ہے نا یہ ہے نا یہ ہی میچ تھا ٹھیک ہے اب یہ رکیگ پہ لگا ہوگا آجیں ہم واپس اس کو ذرا تمہارا سے اسی پیچ کو میں کھولنے لگا ہوں ادھر آجیں ہم واپس پینسل پہ آئیں اچھا اب ذرا دیکھیں یہ کیا لکھا ہوگا ہے جی یہ کیا لکھا ہوگا ہے ویجوال اور یہ کیا لکھا ہوگا ہے اس پہ کلک کرتے ہیں جی کچھ سمجھ میں آیا ہے کوڈنگ آگی کوڈنگ آگی میں نے کہا وہی کوڈنگ آگی مر پس دوبارہ سے اچھا چھا ایدر آئی در مابیس ایمیج کا ہے ایمیج کا تیکھو ایمیج کا تیکھو یہ بھی کر گیا ہے ایمیج ہی ہے اس کا مطلب ہے مگر یہاں پر ایک یشو ہے وہاں پر ہم نہیں دے سکتے اس کو کیپشن میں کیپشن نہیں دے سکتے اوہ جو کیپشن دی تھی وہ پیج پہ پر پرنٹ ہو رہی تھی تو کیونکہ اب ہم لوگوں نے کوڈنگ سیکھی ہوئی ہے تو ہم ٹائٹل لگا سکتے ہیں اس پر بیسٹ صوفا کارپیٹ واشنگ سرکس کیا لکھ دیا میں نے بیسٹ کہاں سے شروع کیا تھا یہ صوفا کارپیٹ واشنگ سرکس یہ دونوں ایک اٹھے جڑ گئے ہیں اس پیس دے دیں اب کیا کر دیں اس کو شیف پھر کیا کر دیں اس کو یہ طریقہ ہے یہاں پر ایسیو کرنے کا چھین ہوئے آپ کو کیا طریقہ ہے یعنی یہاں پر جو بھی چیز ہمارے پاس ہوگی وہ ویجوال فارم میں ہوگی اب ہم درا لنک کو بھی دیکھتے ہیں اب ہم درا لنک کو ریفریش کریں پیج کو اب ہم نے اس کو ٹائٹل لگایا ہے دیکھتے ہیں وہ ٹائٹل کو implement کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اس کی ویب سیٹ بھی بہت پرانے مارڈل کی ہو گئی ہے جی آگیا یہ تھا کہ یہ نہیں تھا یہی تھا نا اچھا اب ہم یہ کہہ رہے ہیں ادھر ہوا ہوئے ادھر ہوا ہوئے کے ٹیکس بلوکس آ رہے ہیں ہم 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 سپوس کرتے ہیں یہ یہ ہم ٹھیک ہے اب مجھے کیا کرنا ہے اسے بولٹ کرنا ہے تو پینسل میں جائیں اس کے آگے یہ سمجھانے کی لئے کر رہا ہوں اس میں تو جو کچھ تھا وہ ہوا ہوا ہے نام اس میں چینج کرنی ہی ہم نے میں کیا کروں گا یہاں پر جی یہ کیورڈ آگیا یہ کیا لکھا بار ہے بس سٹرونک کا ٹیک لگا دیا سمجھا گی بات کی لنک نہیں سٹرونک کا ٹیک لنک تو بھی نہیں بنایا اب یہ دیکھیں یہ لنک کا بٹن ملا ہو اگر پار اگزیمپل میں لنک بھی بنانا چاہ رہا ہوں تو میں ہیتھر آؤں گا اور یہاں آکر میں لکھتا ہوں ھٹی ٹی پی ایس کولن سلیج سلیج یہ تو میں نے جو بھی دینا ہوگا فیلال تو میں ہی نہیں کئی دینے لگا ہوں واشنگ ہو گیا لگیا اپڈیٹ کرتے ہیں جانے جانے اس کو بھلے اس کو سیو ہونے نے ہو گیا ہے ہو گیا ہے اس پہ آ جائیں اور اس کو ری لوڈ کریں یعنی پیت کو ری لوڈ کریں جیسے وہ آف لائن کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر سارا کام ہو رہا ہے وہ آن لائن ہونے لگا ہے ٹھیک ہے اوپر گذر کے یہ کافی کچھ ہو گیا ہے ہم نیچے دیکھیں یہ ایک لنک اور بنا لیا ہے میں نے بھی بنایا ہے جو آپ نے سامنے ہاں صوفا کارپٹ واشنگ سرسیسز ان لاہور کا ایک لنک ابھی ہم نے اور کریئٹ کر لیا ہے ٹھیک ہو گئے اس کے بعد جتے ہم نے ایچ ون ایچ ٹو ایچ سی لگانا ہوگا وہ بھی لگا لیں گے وہ کیسے لگائیں گے وہ بھی یہاں پر لگاتا نہیں ہوں میں صرف دکھاتا ہوں آپ کو کہ مثال کے طور پر یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ سارے پرنیونے بلوک کس بلوک میں آپ نے جانا ہے جی اس میں چلتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں یہ آلا آگے ایک بلوک بیس صوفا کارپٹ واشنگ سرسیسز دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے ایچ پر لگی ہوئی ہے اس کو بھی یعنی یہاں پر کیسے فرمیٹ ہو رہی ہے آپ نے دیکھ رہے ہیں صرف یہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے سب کچھ ہوئی ہے سب کچھ ہوئی ہے ایچ سکس تک 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 یہ یہ کہ رینک میٹھ اور یہ کہ یوسٹ ایسیو یعنی یہ دو plug-in اس میں لگے ہیں ایسا دو کی نہیں ضرورت ہوتی ایک ہی لگاتے ہوتے ہیں تو یہ دونوں ایسیو کے plug-in ہیں وہ جو ایسیو ہم کوڑنگ سے کرنے لگے ہوگی یہاں پر کیسے ہوگی یہ plug-in سے یعنی آپ کے پاس جب کوئی ویب سائٹ پہل ہی تفاہ آئے گی تو اس کے اوپر کوئی بھی plug-in نہیں ہوگا تو آپ کو انسٹال کروانا پڑے گا یہ آپ خود بھی انسٹال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ فری والا use کریں گے تو وہ limited حد تک ہوگا اور اگر pay کرو گے تو یہ buy کرنا پڑے گا تو اس کا مطلب ہے پھر ہم developer کو کہیں گے یا client کو کہیں گے کہ ہمیں خرید کر دے تو پھر یہ unlimited آپ اس کو use کر سکتے ہو otherwise یہ ہے کہ وہ کسی حد تک استعمال کر سکتے ہیں مکمل طور پر ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے چلو جی اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ کدھر ہوا اس کو کھول لیتے ہیں یہ use SEO اس پر کلک کریں اب جب ایک تو SEO آپ نے دیکھا میں پیش کی اوپر جا کر رہا ہوں کر رہا تھا نا پیش کی اوپر جا کر وہ جو on site SEO وہ تو قریبن ساری اس کے اوپر ہی ہونا ہے یہ مجھے کیا کرے گا یہ کچھ ایسیو کی چیزیں اور بتائے گا اور مجھے بتائے گا کہ ایسیو کے پتل کیا حالات ہیں ٹھیک ہے وہ دیکھتے ہیں بھی کیسے بتائے گا میں بتائے گا کدھر آجو جی کدھر کھل گیا وہ left side پر آکر دیکھیں Yoast کدھر گیا Yoast 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 یہ آگا ہے آگے جی یہ اس میں general ہے یہ اس میں setting ہے یہ اس میں tools ہے یہ اس میں tools پر آئیں کس کے tools پر آئے ہیں Yoast Yoast کے tools پر آئے ہیں کلائی مجھے میسیج بنیش لوگ ہے جی نیچے آئے ہیں Tools کو میں نے کھول دیا تھا کدھر گیا نیچے یہ یہ tools ٹھیک ہے یہ یہ لکھا ہوگا یہ options آرہی ہیں دیکھیں جی import export آرہی ہیں اس کے نیچے کہا ہے آرہی ہے file editor اس پر لکھ کریں جی روبوٹس آگی آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ کو روبوٹس کا لیکچر دیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ورڈ پریس کے اندر روبوٹس کی file بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے plug-in لگاتے ہیں تو وہ file خود ہی بنا دیتا ہے البتہ آپ نے کچھ allowed disallow کرنا ہوگا تو وہ آپ بتائیں گے ٹھیک ہے جیسے اب اس میں دو fileیں لگے ہیں یہ دوسری کی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل ایک ہی ہوتی ہے کیونکہ دوسری کو آپ کو بھی پتہ وہ understand ہی نہیں کرے گا اس کو چلے ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے virtual robot کی file allow colon slash لکھا ہوا ہے یہ کونسی file ہے یہ programmer سے related ہے اسے ہم نے کچھ نہیں کرنا یہ وہ ہے جس میں آٹو کی جو سیٹنگ سکڑنی ہوتی ہے ہم نے وہ کرتا ہے لیکن یہ سب programmer سے relevant ہے یہ ہم سے relevant بالکل نہیں ہے اس کو میں پہلے اوپر والے کو change کر دوں یہ تھی ہماری کونسی file تھی robots کی file اب یہ کیا کہتا ہے اور بھی چیزیں اس کی use کرنایاں تو paid version لوگ یہ کہنے لگا ہوگا اب یہاں پر ایک اور چیز دیکھتے ہیں اور یہاں پر لکھاؤ گا plug-ins دیکھیں کہاں لکھاؤ ہے plug-ins یہ اس پہ ہے یہ لکھاؤ آ رہا ہے install plug-ins اور یہ لکھاؤ آ رہا ہے add new دو plug-ins لکھاؤ ہیں یہاں لکھتے ہیں میں نے کچھ بھی لکھتے ہیں میں نے کچھ بھی لکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہتا ہے اس پہ کچھ بھی لکھا ہے یہ ایک یہ ایک 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 اس نسر آ رہا ہے بالکل یہاں سے انسٹاللک ایک 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 پلگ-in جیسے آپ نے اپنی ویب سائٹ جیسے کوئی بھی انتاک کلیننگ سروسیز والے کا کوئی کلائنٹ ہے اس کو بہت سارے پیشنز ہو سکتے ہیں تو یہ ویب سائٹ پر یہ والا پیج آئیڈ کر کے بہت سارے سوالوں کی جو آپ خود سے ہی دے تو یہ ہم اس طریقے سے کیا کرنا ہے اب اس کو انسٹال کرنا ہے اور ایکٹر کرنا ہے جیسے ہی کریں کہ اس لسٹ پہ آ جائے گا لیب سائٹ پہ آ جائے گا یہاں سے ہم اس پہ کام چھو کر رہے گی بس عام طور پر ہمارا یہ کام بھی ہمارا نہیں ہوتا یہ کام بھی کس کا ہوتا ہے ڈیویلپر سے ہم کرواتے ہیں ہم نے صرف اس کی ایسیو کرنی ہے یہاں پر آگا اچھا اب یہاں پر ایک اور چیز ہوگی اس پر لکھا ہوگا اپیرنس دیکھئے کہ کئی نظر آ رہی ہے آپ کو اپیرنس ایک اپشن ہے یہ آگے اپیرنس اپیرنس کے آگے کیا لکھا ہو آ رہا ہے اپیرنس کے لیچے کیا لکھا ہو آ رہا ہے کسٹومایز کے لیچے کیا لکھا ہو آ رہا ہے کس میں تھیمز میں اور یہ کا لکھا ہوا رہا ہے اس میں لکھے جارو جو کہ انتائی خطرناب جگہ ہے ٹھیک ہے جو عام طور پر ایسیو والے بندی آن جاتے ہوئے ڈرتے ہیں اس لیے کہ تھیمز فائل ایڈیٹر رہی ہے بیسی کے لیے تو یہاں پر اگر کوئی چیز چینج ہوئی تو ساری برڈ پریس کی ویب سائٹ ڈسٹرب ہو جائے گی نا ٹھیک ہے اس پر کلک کرتے ہیں یہاں پر کیوں لائیں گا آپ کو اس خطرناک جگہ پر یہ دیکھتے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھئی دھیان سے درہا ہاں کہ یہاں پر آپ نے کچھ چیز غلطی سے چینج کر دی تو پیج گرا ہو جائے گا آپ کا کیونکہ یہ جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے جو پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے وہ اس فائل کو ہوئی ہے ٹھیک ہے اوکے میں کہہ دنی بھی ڈرنے کی بزرات نہیں ہے میں اپنی مرضی سے یہاں آئے ہوں ٹھیک ہے یہ ڈی ایڈر کوڈنگ نہیں ہے یہ پروگرامنگ ہے جو ورڈپرس کے بیک اینڈ پر ہوئی ہوئی ہے میں یہاں کیوں لے کر آئے ہوں آپ کو میں یہاں سے لے کر آئے ہوں کہ ہم درہا یہ دیکھیں کہ جو کام ہم ہیڈر میں کر رہے تھے وہاں پر وہ کام ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں دیکھیں کہاں کر سکتے ہیں یہاں پر لکھاؤ گا ہیڈر میں نے ہیڈر کے پیج پہ جانا ہے دیکھیں کہ ہیڈر ہے ہیڈر 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 ہوگا ہیڈر مین ٹیکس انڈیکس سنگل پیج پڑھتے جائے نا میں جو پڑھ رہا ہوں اچھا یہ وہی فائل ہے دیکھیں نیچے آتے ہیں جدہ سے نیچے آتے ہیں ٹیمپلیٹ پارٹ سنگل پوست یہ کہہ یہ لکھا ہوا ہے ہیڈر ڈاٹ پی ایچ پی اور یہ لکھا ہوا رہا ہے انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی ہمیں کام کرتے ہیں پہلے اس پر کلک کرتے ہیں اور یہ فٹر ہے ہمیں ہیڈر کی بات کرنی ہے اس پر کلک کریں اور یہ پی ایچ پی کی فائل ہے ٹھیک تو اگر اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ نے پی ایچ پی کی لینگویج سکھی ہو تو آپ ورڈ پرنس کو کافی اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آجیں جی ادھر آگے سیدھے انڈیکس فائل iron ہٹی مجھے انڈیکس ڈارٹ ڈوڈ الی پلک شکریہ اوپر جسیڈ پلک کرنی ہے اپنے پلک کریں اپنی ویڈ پڑک کریں جسیڈ میرے پہلے پلک کریں شکریہ جسا ہنے پلک کریں اس کی طریقے کو جب اس فیس بک کو کینک کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے ساتھ جب ہمیں یچیں سے ایک طریقہ ہنہوں اگر آپ کی ویب سیٹ کو مانیٹر کرے گا تب ہی دکھا پائے گا تو اگر وہ آپ کی ویب سیٹ کو مانیٹر ہی نہیں کرنا تو وہ کیسے دکھائے گا پھر ہم پکزل کریٹ کرتے ہیں یہ پکزل کہاں سے کریٹ ہوتا ہے یہ فیس بک سے کریٹ ہوگا لیکن کوڈ کہاں آتا ہے جیسے ہم نے سچ کنسول پڑھایا تھا تو اس کا کوڈ لکھا تھا نا یہاں کے سیم اسی طریقے سے ادھر سے کوڈ آئے گا یہاں پر پیسٹ ہوگا تو کنیکٹ ہو جائے گی اس کا فائدہ کیا ہوگا پھر فیس بک جو ہے نا وہ منیٹر کرنا شروع ہو جائے گا آپ کی ٹرافک کو اور اگر ایک مہینے کے بعد میں اس سے کہوں گا پچھلے مہینے جتنے لوگ میری ویب سیٹ پر آئے ہیں ان کو میرا اشتیار دکھاؤ تو اس نے سارا ڈیٹا کلیک کر لیا ہوگا 30 ڈیٹس کا تو اگر آپ کے بعد جنرے ہی ٹرافک آئی ہوگی ان لوگوں کو وہ آپ کا ایڈ دکھا رہا ہوگا ٹھیک ہے دیکھ لیں دی آگے یہ کیا لکھا ہو آ رہا ہے گوگل سائٹ ویریفکیشن کوڈ یہ کون سے والا کوڈ ہوتا ہے سرچ کنسول والا کوڈ ٹھیک ہے نا یہ وہ ہی کوڈ ہے جو میں نے آپ کو وہاں پیسٹ کرنا چاہ رہا تھا یہاں پر کیوں لے کر آئے ہوں ہیڈر میں کہ آپ یہ ہی بالا کام آپ یہاں سے کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بھی easy لکھیا جا سکتے ہیں اس جگہ گیم، اپیرنس، تم ایڈیٹر اور ہیڈر لگو آلے محصہ میں سرمان محمد سرمان مواز سییدھو شاہ موسیقی سمجھ آگی بات ٹھیک ہے سو اس طریقے سے ہم ورڈ پریس میں ساری ایڈیٹم کرتے ہیں یہ تھوڑی سی کنفیوز قسم کی ویب سیٹ ہے یہ میرا خیال ہے کچھ پانچ چھ سال پہلے کی بنی ہوئی ویب سیٹ ہے کافی پورا ہی ہے ٹھیک ہے لیکن اب جو ورڈ پریس میں ویب سیٹ بنی ہوگی آپ کو اس کا تھیم اچھا کلیر نظر آ رہا ہوگا سب چیزیں کلیر ہوں گے تو اس طریقے سے ہم یہاں آگر کرتے ہیں باقی کام بیسی کرنے ہیں جیسے وہاں کرنے ہیں اور آپ نے ایک چیز بھی نوٹ کیا ہے کہ اگر آپ کو کوٹنگ آتی ہے تو آپ کے کنٹرول میں زیادہ ورڈ پریس کی ویب سیٹ ہے ایس کمپیر ٹو کہ آپ کو کوٹنگ نہیں آتی ہے ایس پوز ہم کہتے ہیں آپ کو کوٹنگ نہ آتی ہے تو آپ تھیم ایڈیٹر میں جا کے پوری ویب سیٹ کو سمجھ نہیں سکتے تھے جیسے میں نے ابھی ایمیجز میں گیا تھا اور جو میں نے ایمیجز کے ویجوال طریقے سے اس نے جو ایٹریبوٹس دے رہا تھا وہ سارے نہیں تھا دے رہا اس نے ٹائٹل کا ایٹریبوٹ نہیں دیا نہیں دیا نا لیکن ٹائٹل کا ایٹریبوٹ کو کیوں کہ ہمیں کوٹنگ آتی ہے تو ہم نے اس کی کوٹنگ میں جا کے ٹیکس میں جا کے خود سے کچھ لگا لیا کیونکہ پھر ہم سمجھنا شروع ہو گیا نا اس کو سارے کو کوٹ کو تو یہ ہے ہمارے پاس اس کا طریقہ پاس سارا ٹھیک ہے اب انشاءاللہ نیکس لیکچر میں جو ہے نا ہم نے فیس بک شروع کرنا ہے اور فیس بک میں کیا کرنا ہے ہم نے ملہب فیس بک تو آپ سارے استعمال کرتے ہیں ملہب اس میں کوئی ایسی خاص بات تو نہیں ہے نا فیس بک کے اندر ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ فیس بک پر ایڈز کیسے چلتے ہیں یعنی آپ کا فیس بک اکاؤنٹ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے میرا خیال ہے سب کا فیس بک اکاؤنٹ ہے اگر آپ نے ایڈز سے لانے ہیں تو آپ کے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو سیکیور کرنا ہے یعنی یہ ہم سیکھیں گے کہ فیس بک اکاؤنٹ کیسے سیکیور ہوگا پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے پیجز بنانے ہیں پیجز بھی میرا خیال ہے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ بنے ہی ہوئیں گے بنے ہوگا پیجز کے بھی اسی طرح اپٹیمائزیشن ہے اکاؤنٹ کی بھی اپٹیمائزیشن ہے پیجز کی بھی سیکیورٹی ہے پہلا ٹاسک ہمارا یہ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اورگینک کام کرنا ہے ہمیں پوسٹ اکاؤنٹ کے لگانے کی ضرورت بھی ویسے شیئر کر لیں تو اچھی بات ہے اس لیے کہ مثال کے دور پر آپ کے اگر دو سو فرنڈز ہوگے تو ان کو نظر آنا شروع ہو جائے گا یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن جو ہم نے اپنی اویرنس کیمپیئنز چلانی ہے ہم نے سیلنگ کامپیج چلانی ہے مارکیٹنگ کامپیج چلانی ہے وہ ہم نے اپنے پیجی سے چلانی ہے اب ہم نے فیس بک پر ایڈ لگانا ہے اس کے بعد اب جب ہم نے فیس بک پر ایڈ لگانا ہے جس کا مطلب کیا ہوا کہ میں یہ فیس بک کپیمیٹ بھی کرنی ہے اب اگر ہمارا اکاؤنٹ سیکیور ہے تو فیس بک ہمیں کوئی پرابلم نہیں کریٹ کرے گا اگر آپ کا اکاؤنٹ سیکیور نہیں ہے تو ایون ہو سکتا ہے کہ آپ کا پانچ دن ایڈ چلے اور اس کے بعد فیس بوک آپ کا اکاؤنٹ ایڈ اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیں اس لئے ہمیں سیکیورٹی کی ضرورت ہے سیکیورٹی ہے کیا آپ نے بالکل جینوان انفرمیشن دینی ہے کہ یہ میں آپ کو آج اس لئے بتا رہوں گا جن کے فیس بوک اکاؤنٹ بنے ہوئے وہ یہ چیزیں جا کر اپڈیٹ کر لیے جائے گا اس کے اوپڑڈ اگلے لیکچر میں میں نے یہی بتانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر ٹھیک والا دینا ہے اپنا ایڈرس ٹھیک والا دینا ہے اور ہم نے اپنے فیس بوک اکاؤنٹ کو فیس بوک سے اپروف بھی کرانا ہے وہ کیسے اپروف کرتا ہے یعنی اس کو ہنے جا کر اپنی ایڈنٹیٹی دکھانی ہے کہ آپ ہم لوگ یہ ہیں یہ میں ہوں یہ میرا ایڈی کارڈ ہے تو آپ میرے اکاؤنٹ کو ویریفائی کر دیں اب اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر کسی بھی وجہ سے آپ کے سسٹم میں ہے کچھ ہوتا ہے آپ کا فیس بوک اکاؤنٹ جیسے ہی فیس بوک کو لگے گا کہ کوئی اور بندہ اکٹیوٹی کر دیں تو وہ آپ کے اکاؤنٹ کو بلوک کر دے گا اب وہ دوسروں کے لیے بلوک کر رہا ہے تو سمیلرلی آپ کے لیے بھی تو کرے گا وہ آپ بھی نہیں کھول سکیں گے دوسرا بھی نہیں کھول سکے گا لیکن جب کوئی بھی لاغن کرنے لگے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے اس کو بلوک کیا ہے مجھے کچھ سسپیشیس ایکٹیوٹی لگی ہے تو اب آپ اسے ان بلوک کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں کہ یہ واقعی آپ کا اکاؤنٹ ہے کے نہیں ہے اب سب سے پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ اگر تو آپ نے اپنا اکاؤنٹ اپروف کرایا اپنا آئی ڈی کارڈ اس کو دے دیا پہلے تو اب آپ جیسے ہی اس کو اپنا آئی ڈی کارڈ دوبارہ دو گیا ٹھیک ہے تو وہ اپنے ڈی کارڈ میں چیک کرے گا کہ یہ والا آئی ڈی کارڈ اور یہ والا آئی ڈی کارڈ آپ اسے میں مانچ کرتے ہیں تو اگر وہ مانچ کرتے ہوں گے تو آپ کا اکاؤنٹ یہ صرف ایک نہیں ہوگا میں کہا یہ ایک میتھنٹ نہیں ہوگا ملکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کمی بتا آپ کے آئی ڈی کارڈ کی تسویر لے لے تو یوں کر سکتا ہے اس کے بعد آپ نے جس جی میل سے اکاؤنٹ بنایا ہوگا ادھر بھی ایک میریفکیشن آئے گی پھر جس موبائل سے منایا ہوگا ادھر بھی آئے گی پھر وہ آپ سے کچھ آپ کے فرینڈ کے مطلب بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہاں کی لاسٹ ایکٹیویٹی کیا ہوئی ہے جس طرح یہ پینڈوں میں آپ کی والدہ اگر آپ کی دیٹیلز آپ کو جو پرسول ہوتی ہیں جو صرف آئیڈ ہوتی ہیں نادرہ اگر وہ پوچھتا آپ سے کہیں یہاں پر ایسی چیزیں تو نہیں پوچھے گا یہاں پر تو جو چیزیں آپ نے دی ہوں گی انہی کو پروس چیک کرے گا اپنے پروسس کے حساب سے اس سائے چیزیں چیک کرے گا لیکن اگر آپ نے یہ اپلائی نہیں کی تو آپ کا فیس بک اکاونٹ آپ کے ہاتھ سے گیا ٹھیک ہے اب مثال کے دور پر میرا ایک فیس بک اکاونٹ تھا میں ادھر سے ایڈ چلا رہا تھا میرا اکاونٹ ہے چار دن پہل ہی میں نے کہا کمپین چلالی تھی کوئی بریچ تیس ہزار پر اپنی کمپین میں ڈالی گک ڈالے اب یہ بات یہ ایڈ ہمارے کہاں چلتے ہیں پیج پر پیسے ہم کہاں سے دیتے ہیں اکاونٹ سے یعنی کہ پیسے ہم دیتے ہیں اپنے ایڈ اکاونٹ سے ایک فیس بک اکاونٹ سے لیکن ایڈ چل کہاں رہا ہوتے ہیں پیج سے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر فیس بک اکاونٹ بند ہو گیا سب کچھ ہی گیا میرا دا اس لئے ہم سب سے پہلے اپنے اکاونٹ کو سیکیور کرنا ہے پیجز کو کیسے سیکیور کرنا یہ بھی ہم دیکھیں گے یہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ یہ ہم ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں کہ کیسے ہوتی ہے اور اگر ہمارے پاس کوئی ای کامرس ویب سائٹ ہو تو پھر ہم اپنا بزنس اکاونٹ بھی بنا لیتے ہیں اور اس ای کامرس یہ بڑی اچھی ایک سیلنگ اپرچونٹی ہے آپ میں سے کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے لیکن سکتا ہے تو آپ کے لئے صرف ویبیش واڈ صرف و اپنے منکہ شیل کیا ہمنٹ پروفیشنل هلے مصر بگا آپ کو ایک آئیڈیاں کہ آپ سب ملک کے ہی بزنس کر لیں خود کر سکتے ہیں سب لوگ ملکا آپ کو کیا چاہیے ایک ویب سائٹ کر crafted من کبھو ہم ایک ویبہ شیل رونی اور میں نے کہا ایک ویب سائٹ ہے وہینک거 فرمہ بیرفتل نہیں کبھے تھے میں قیادئ رہی بر راہی بپال رíchل ویب Stay Toon چاہے وہ ورڈ پرس میں بنوائیں چاہے وہ شاپی فائی میں بنوائیں کسی میں بھی بنوائیں اس کے بعد آپ نے پلان یہ کرنی ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں ان کی ٹریڈنگ آن لائن سب سے زیادہ ہے تو ایک ریسرچ شو کرتی ہے کہ یہ یا تو فیمیل کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی آن لائن ٹریڈنگ بہت زیادہ ہے یا پھر یہ جو آپ کی موبائل چھوٹی چھوٹی اسیسریز ہیں ان کی ٹریڈنگ بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی کہ لوگ بہت مہتر ہیں اور یہ آج کل تو آئی ہوں یہ وچیز بلو ٹوٹھ آئی ہے اور اس داکہ کتنی ساری چیزیں ہیں حفیث انٹر سے بڑی پڑی ہے حفیث انٹر بڑھا پڑا ہے ان سے تو وہاں جا کر آپ سٹیڈی کریں کہ کون سی چیزیں ہماری ویب سائٹ پر کوئی کوئی سی پروڈکس سے لے لیں کوئی اگر آپ کے پندرہ بیس پروڈکس وہ انیشیل اب اس کا مطلب یہ نہیں انویسمنٹ کرنی آپ نے انویسمنٹ اس میں کی ویب سائٹ میں صرف ویب سائٹ میں کی نا ویب سائٹ کی انویسمنٹ کی آپ نے پھر اپنے چھوڑا سا سوشل سرکل کو استعمال کیا آپ نے مارکیٹ سے پتا کیا بھی کہاں سے چیز سستی مل رہی ہے آپ نے وہی چیزیں اپنی ویب سائٹ پر لگیں اب وہ ویب سائٹ سے آپ نے سیل کرنی ہے کیمپیر آپ نے فیس بک سے چلانی ہے سمجھ آتی نا بہت ہے اب تھانا آپ نے مارکیٹ سے ڈلی وی آپ نے کرنی ہے تو یہ آپ کی اگر آپ کا ایک پلیٹ فارم سیٹ ہو جائے گا اور اس طرح میں آپ کو بتاؤں میرے بہت سارے کلائنٹس ہیں مختلف مارکیٹس میں بیٹھے ہوئے وہ انہوں نے کیا کیا ہوئے پتا ہے انہوں نے کیا یہ ہوئے کہ اسی مارکیٹ میں کمرہ کرائے پر لیا ہے تو در بیٹ گیا جا کر ویب سائٹ میں نہیں ہے میں کہہ ویب سائٹ میں نہیں ہے کمرہ کرائے پر لیا ہے اب چیزیں لینے کے لئے کیا ہے جس بندی کی فی سینٹر میں شاپ ہوگی اس سے کیا پرابلم ہے روزانہ کا ریڈ بیو سے پتہ لگ رہا ہوگا ادھر ہی ہوگی اس کی وہ کیا کرتا ہے اس کو آرڈر آتا ہے ادھر سے ہی سمان پکڑتا ہے سر بھو سار کی بتا رہا تھا کہ اب تو یہ اتنا سلسلہ اچھا ہوگیا کہ اگر آپ کے پاس آرڈر زیادہ ہے تو آپ نے بول کر رہے ہیں ایسی ہی ہوتا ہے ایسی ہی ہوتا ہے اگر آپ نے اپنا سی او ڈی اکاونٹ بنایا ہویا ہے لیکن ٹی سی ایس تو بہت ایکسپنسف پڑتا ہے آج کے دور میں مثال کے دور میں میں کہتا ہوں بھئی میں نے کیوئی ہے ایک دفعہ میں نے کوئی چیز سل کر رہا تھا اس کی پرائز تھی میرا خیال ہے اس کو جب ہم ٹی سی ایس کے دور بھیجا ہے تو اس کے اوپر میں رہا ہے کہ شہ سو پچاسے پر کر جا گیا ہے اب وہ اتنا تو افورڈ نہیں نہ ہوتا اس کا طریقہ اور بہت سار ہوتا ہے لہور میں بہت ساری ایسی سرپیسز ہیں رائیڈرز آپ کے پاس موجود ہیں لہور میں بائٹیا آپ کے پاس موجود ہیں آپ اپنا ایک رائیڈر رکھ سکتے ہو کم اس کب لہور کے لئے تو رکھی سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈاک کے ذریعے بھیج دیں فری چلا جائے گا آپ نے اپنا دیکھنا نا ہے کہ کسٹ کاؤں سے سیو ہوتی ہے لیکن ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ جو آن لائن بائر ہوتا ہے وہ آن لائن بائر ہوتا ہے چڑ چڑھا سا ہوتا ہے چیز سستی کرا کے لینا ہے چھے دکانوں سے لینا ہے اسے پر کوئی پرواہ نہیں ہے کیمت کتنی ہے اس کی اس نے اتری دینے اس نے آرڈر دیکے بارگین تو نہیں کرنا اس نے آرڈر ڈلیور کیا آپ نے اس کو دے دینا آگے سے اس نے یہ نہیں کہنا ہاں جی آپ 150 کی بیچ رہی ہو مجھے تو 750 کی مل رہی ہے ایسے نہیں کرنا وہ لے گئی کلک کی تب کرے گا اس کو سوٹ کر رہا ہوگا اور وہ آن لائن بائر ہے بھی ایسا جو مارکیٹ وزیٹ ہی نہیں کرتا اس نے لینا ہی آن لائن ہے تو یہ آپ کام کر سکتے ہیں آن لائن ٹریڈنگ میں آ سکتے ہیں کیونکہ آنے والا وقت تو اس ہی کہی ہے اگر آپ مارکیٹ سے آ کر دیں گے تو مارکیٹ ٹھنڈی پڑی ہیں لوگ آتے ہی نہیں ہیں مارکیٹ میں سوال لینے کے لیے وہ سب آن لائن ٹریڈنگ کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ والا کام بھی کر سکتے ہیں اب اس کے اندر